کہ میں اپنے سستے اور گندے گیتوں کو تلسی کے چھنوں اور قبیل کے دوہوں سے دھوڑا رو اللہ خیر کرے سرجو جی بابا آج تک تو اپنی ڈال روٹی کے لیے تو اس کے ساتھ دلدل میں پھنسا رہا لیکن آج سے یہ پشپاپ ہو کر سچائی کی مسافر ہے تجھے بھی اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہے لڑوں تجھے بھیجا تھا اس فقیر کو پرکھنے کے لیے تو خود ہی فقیر بن کر آ گیا نوکی تک چھوڑ دی تمہارا دماغ خراب ہو گیا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے حضور میری مانیے تو آپ بھی شیڑی چل کر ایک بار بابا کے درشن کر دیجئے میں اور کسی فقیر کے درشن کروں گستاخی ماں حضور اگر کوئی انگریز افسر آتا ہے تو آپ بیلو میر بھاگے چلے جاتے ہیں اس کو ملنے کے لیے آپ آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے کہیں ایسا نہ ہو کہ بابا کو ملنے کے لیے میں آگے آگے اور آپ میرے پیچھے پیچھے گڑوں میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا حضور مجھے مینا بٹیا کی چندہ رہتی ہے اتنے برس ہو گئے اس کی شادی کو اور گھر میں کوئی سمتحان نہیں میرے دل میں ڈر رہتا ہے اس کا پتیر سے چھوڑ کر کہیں دوسری شادی نہ کر رہے گڑوں میری بات مانیے حضور ایک بار مینا بٹیا کو بابا کے پاس لے جائیے پھر دیکھئے اس سائی کے آشیرواز سے کیا نہیں ہوتا تمہیں مینا کی چندہ مجھے تو اس وقت سارے ذلے کی چندہ جانتے ہو حیزہ فیل گیا ہے اگر روک تھام ٹھیک طریقے سے نہ ہوئی تو ناوکری تک جاتی رہے گی حضور مینا کے ساتھ ساتھ آپ بھی بابا کا آشیرواز لیجیے ایک پندھ دو کال گمراہ یہ نہیں حضور تم جا سکتے ہو اگر آپ یہ کیا کر رہے ہیں لاؤ دیوہ آٹا ہم پیس دیتی ہیں آٹا تو پیس چکا ہے لکشمی اسے لے جاؤ اور شریڈی کی چاروں طرف تھوڑا تھوڑا بھی کھیل دو وہ کیوں ہیزہ شریڈی کے نزدیک آ رہا ہے ہمیں اسے روکنا ہے اس آتی سے ہاں جاؤ بھی کھیل دو صحف یہ تو تمال ہے ہے تو خوشی کی بات پر میں اسے شریڈی کے فقیر کا نہیں بھگوان کا چھمکار کا ہوں گا بھگوان تو شریڈی کے چاروں طرف بھی ہے اور چاروں طرف ہیزہ پھیلا ہوا ہے لیکن بابا تو صرف شریڈی میں اور شریڈی میں ہیزہ نہیں ہے یہ آٹی کے لکشیر شریڈی کی سیما ہے اور اس لکشیر کے اس پاس کسی کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بڑے صاحب ان کی باتوں میں کچھ سچ ہے یا بلکل جھوٹ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا یہ سب کسام مر جائیں گے میں تو چلا دوسرے گاں لوگوں کی خدمت کر لے ہزار گولیاں بنائیے ہاں دیکھا چاچا شریڈی کی سیما پار کی اور بیماری نے پکڑ لیا آپ کو اکھاؤ ہزار گولیاں ایک ایک کر کے میں جا رہا ہوں دوسرے گاں وہاں کسی دوسرے حقیم سے اچھا ہو کہ ہوں وہاں اپنے آنکھوں سے دیکھا نا آپ نے سیما پار کرتے ہی اسے حرزے کے روگ نے جکر لیا ہم لوگ پتھر کی بنی ہوئی مورتی پر وشواس کرتے ہیں لیکن ایک زندہ ساخشت انسان پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے میں نا کی ماں میں بھی ناستک نہیں میں بھی ان سادھوں فقیروں سے موشت در لگتا ہے اپنے چپراشی کی بیوی کو کتنے لوگوں نے تاویز اور دھاگے دی کیا ہوا نہ ان فقیروں کو اور آتاروں کو میں تو نہیں مانتا سمائے منوا دیتا ہے تیری کوراو شیری کشن کو آتار مان لیتے تو مہا بھارت کا یودھ نہ ہوتا میں نا کی ماں اگر دھوڑی شیری رام کو آتار مان لیتا تو سیتا ماں لفکش کے ساتھ جنگلوں میں دھکی میں کھاتی پر آج انہیں سب بھگوان کہتے ہیں سمر منوا سمر منوا سمر منوا سمر منوا سمر رے پنچ تتو سویچا سمر منوا سمر منوا سمر رے پنچ تتو سویچا سمر منوا سمر منوا سمر منوا سمر رے پنچ تتو سویچا موسیقی موسیقی سمر رے پنچ تتو سویچا سمر رے پنچ تتو سویچا سمر رے پنچ تتو سویچا موسیقی موسیقی سمر رے پنچ تتو سویچا سمر رے پنچ تتو سمر رہے 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 پنچ تتو سمر کہاں نہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتا تو دنے مکھن ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے نہیں کب دکھتا دوڑ پلونے سے تو بھگوان دکھائی دے گا آتما ٹٹولنے سے آنکھوں سے تم باہر دیکھتے ہو دہاں سے اندر دیکھو تو برمغان دکھے گا بیٹی کی چندت افسر کا دار اور تو کوئی کشن نہیں ہے اس پریوار کو اپنا عشیباد دیجے سائن مانکہ کھانے والا فقیر کسی کو کیا دے لے دے کے یہاں کچھ رکھا ہے تو یہ راک ہے تم بھی لے لو کیا میں نہ یہاں سے نراش لوٹے گی بابا سائن کے دربال سے نہ کوئی نراش لوٹا ہے نہ کبھی لوٹے بینا بیٹی اگلے ورس بیٹے کو ساتھ لے کر آنا اوشی ہوں گے بابا اوشی ہوں گے بابا بابا سائن بابا 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 چاند بابا تیرا سفر اپ ختم ہو بابا اِنَّا لِاللَّهِ وَإِنَّا لِاللَّهِ رَاجَ وَنَا کیا کہہ رہے ہیں حسین؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں مالسا چاند کیا گیا بائزہ ماں کی یاد بھی آنے لگا بائزہ؟ مالسا انگلت لوگوں کی یادوں کے پھول اپنے آچل میں لیے آسمان کی تیم ہے وہ کہیں میرے انتظار میں ہے تو اسے سامنے بلا رسائی بائزہ ماں کو تو ایک بار بلا چکا ہوں اب مجھے جانا میں جب چلا جاؤں تو چنتہ مت کروں